اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لی ازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سٹوڈنٹ کے بہت زیادہ کومن سوال جو کچھ دن سے بچے جو ہے وہ ان بوکس میں یا انسٹرگرام پر مجھ سے پوچھے جا رہے ہیں کہ کیا سر پی ایم سی کا اقزام پوسپون ہوگا اور اگر ہوگا تو کتنے پرسن چانسز ہے کہ اقزام جو ہے وہ پوسپون ہوگا اور اس کا سکیجول جو ہے وہ کس طرح کے ہونے کے چانسز ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات کو آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو آج کی اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے اس یوزول آپ سے ریکویس کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کینڈلی آج ہی آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کرتا تمام ایمپورٹ ویڈیوز کی نوٹفیکیشن بھی آپ کو ریسیف ہوتی رہے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پی ایم سی اگزام پوسپون کیا پی ایم سی کے اگزام پوسپون ہوگا یا نہیں ہوگا تو سب سے پہلے اس کی وجہ ہم جان لیتے ہیں ملک کے بہت سے علاقوں میں آپ کا معلوم ہے کہ بارشے اور سیلاب کی وجہ سے پاکستان میں جو ہے وہ رین ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ ہے جس کی وجہ سے پاکستان میڈیکل کمیشن نے ڈیسائیڈ کیا ہے جو جو ایگزامینیشن سینٹر پی ایم سی نے جو ڈیسائیڈ کیے تھے جن دن شہر میں آپ کو معلوم ہے پاکستان کے تمام شہر میں پی ایم سی کے اگزام نہیں ہو رہے انہوں نے جو ہے وہ مختلف شہر کی سٹیز کی جو ہے وہ لسٹ جو ہے وہ اشیو کی تھی کہ ہم یہاں یہاں جو ہے وہ ٹیسٹ کنڈک کریں گے تو وہ اپنے تمام ایگزامینیشن وینیو جو ہے ایگزامینیشن سینٹر کے جو وینیو ہیں ان کو جو ہے وہ ایویلیٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کہاں کہاں ایگزام ہونا پوسیبل ہے اور کہاں کہاں ایگزام ہونا پوسیبل نہیں ہے اگر ملک کے جو انہوں نے جو ایگزامینیشن سینٹر بنائے ہیں اور اگر زیادہ تر ایگزامینیشن سینٹر ایسے پائے جاتے ہیں جہاں ایگزام لینا جو ہے وہ پوسیبل نہیں ہوگا تو وہ کیا کریں گے exam کو postpone کریں گے then they will decide to take exam on previous schedule or not venue پہ وہ جو ہے وہ visit کریں گے اور پھر decide کریں گے کہ previous schedule جو ہے اس پر exam conduct کرنا ہے یا نیا schedule بنانا ہے previous schedule میں ایک بار پھر آپ کو recall کروا دوں previous schedule 7 September سے لے کر 30 September تک مختلف shifts میں یعنی morning اور evening shift میں جو ہے وہ exam جو ہے وہ پورے ملک میں جو ہے وہ conduct ہونے تھے اب جو ہے وہ student کے ذہن میں سوال ہے how much chances of re-schedule of exam بھئی کتنے person chance ہے کیونکہ پی ایم سی نے re-schedule کے بھی announcement نہیں کی انہوں نے simple یہ کہ دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ examination center کے جو venue ہیں اس کو evaluate کر رہے ہیں اور پھر جو ہے وہ ہم decide کریں گے کہ re-schedule کریں یا نہیں کریں re-schedule کے لیے انہوں نے یہ بھی mention کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ exam ہماری website جو visit کرتے رہیں جیسے ہی re-schedule اگر ہوگا تو ہم جو ہے وہ website پر announce کریں گے تو اب بچوں کے ذہن میں سوال ہے کہ how much chances of re-schedule of exam بھئی کتنے percent chances ہیں تو more than 50 percent 50 percent سے زیادہ chances ہیں کہ پی ایم سی جو ہے وہ اپنے exam کو جو ہے وہ re-schedule کرے گا اب جو ہے وہ بچوں کے ذہن میں جو اگلا سوال جو بچے پوچھتے ہیں how much days exam will postpone بھئی کتنے دن exam جو ہے وہ postpone ہوگا تو یہ ایک بڑا جو وہ سمجھ لیں کہ dynamic type کا یہ سوال ہے کہ بھئی کتنے دن postpone ہوگا تو اب یہ پی ایم سی پر depend کرتا ہے اب وہ بچے جن کی starting کی days 7 september سے ہیں اب یہ postpone کا انداز بڑا الگ ہو سکتا ہے کیونکہ ایک ہی دن پر جو ہے وہ سب کا exam نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ تمام بچوں کا exam جو ہے وہ postpone ہو ہو سکتا ہے جو مجھے جو لگ رہا ہے کہ first 15 days شروعات کے جو 15 days والے جو student ہیں ان کا exam جو ہے وہ postpone ہو کر last 15 days میں چلا جائے گا یعنی اس کا مطلب جو ہے وہ 16 day پر جس کا exam ہے یعنی 7 september کے اگر بات کریں تو 7 september سے لے کر 20 september اگر rough estimation کر لو تو 7 september سے 20 september تک کے جو student ہوں گے جن کا exam schedule ہے وہ اس schedule کو 30 september کے بات لے کے جائیں گے اور 21 september سے جن بچوں کا exam ہے وہ اس schedule کے مطابق اپنی جگہ رہ سکتا ہے تیسیلے تمام بچوں کو جو ہے وہ exam postpone پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنی تیاری جو ہے آپ نے بالکل اسی انداز سے جو ہے وہ continue کرنی ہے اگر اس طرح کا اگر schedule آ گیا تو جن بچوں کی exam کی date جیسے exam میں ہمارا board exam کا paper اگر postpone جو ہوتا تھا وہ postpone ہوئینا پیپر last میں چلے جاتا تھا کیونکہ ہر date پر الگ لگ exam schedule already بنا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پی ایم سی اپنے پورے exam schedule کو چھر چھاری نہ کرے سمپل دیکھے کہ شروعات کے جو 10 دن ہیں یا شروعات کے 15 دن ہیں جس میں exam لینا ممکن نہیں ہو رہا تو ان 10 days کے exam schedule کو 30 September کے بعد لے جائیں اور جو 21 September سے ہیں for example ان کا exam schedule اپنی جگہ continue رہے گا وہ اپنے days کے مطابق ہی دیں گے تیسیلے تمام بچوں سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ آپ نے اپنی preparation بالکل اسی طریقے سے کرنی ہے جو آپ کی جو initial previous schedule کے مطابق ہے ضرور نہیں ہے کہ وہ اپنے پورے schedule کو جو ہے وہ change کرتے یہ میں نے اپنی possibility بتائی ہے اور وہ سوالات جو بچے پوچھتے رہے تو سوچا کہ ویڈیو کی شکل میں ان کو اس کا جواب دے دیا جائے تو انشاءاللہ جیسے ہی پی ایم سی کے حوالے سے final news آتی ہے انشاءاللہ ہم ویڈیو کی شکل میں آپ کو update کرتے رہیں گے thank you very much اللہ حافظ شکل سوالتار